بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی فائی ٹیک چینل میں خوش آمدیت ناظرین یہ ہماری پدائش سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے جب مدرسہ کو سکول بنا دیا گیا لیکن ابھی تک انگریزی زبان کی استلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھی صرف انگریزی کے چند الفاظ ہی مستعمل تھے مثلا ہیڈ ماسٹر فیز فیل پاس وغیرہ وغیرہ گنتی ابھی کانٹنگ میں تبدیل نہیں ہوئی تھی اور پہاڑے ابھی ٹیبل نہیں کہلائے تھے ستر کی دہائی میں چھوٹے بچوں کو نام نہات پڑے لکھے گھروں میں خدا حافظ کے جگہ ٹاٹا سکھایا جاتا اور مہمانوں کے سامنے بڑے فخر سے معصوم بچوں سے ٹاٹا کہلوایا جاتا زمانہ آگے بڑھا مزاج تبدیل ہونے لگے مشنری سکولوں کی دیکھا دیکھی کچھ نیجی سکولوں نے انگلیش میڈیم کی پیوندکاری شروع کی سلانہ امتحانات کے موقع پر کچھ سکولوں میں پیپر جبکہ سرکاری سکولوں میں پرچے ہوا کرتے تھے پھر کہیں کہیں استاد کو سر کہا جانے لگا اور پھر آہستہ آہستہ سارے استاد ٹیچرز بن گئے پھر عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تو نہائی تیزی سے جاری ہے اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو ہم جماعت تھے وہ کب کلاس فیلوز بن گئے ہمیں بخوبی یاد ہے کہ ساٹھ و ستر کی دہائی میں اول دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور دہم جماعتیں ہوا کرتی تھی اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا پھر ان کمروں نے کلاس روم کا لبادہ اور لیا اور فس سے ٹینٹھ کلاس کی نیم پلیٹس لگ گئے تفریہ کی جگہ رسس اور بریک کی الفاظ استعمال ہونے لگے گرمیوں کی چھٹیوں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر وکیشنز اور ونٹر وکیشنز آگئے چھٹیوں کو کام چھٹیوں کو کام نہ رہا بلکہ ہولیڈے پریکٹس ورک ہو گیا پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی امتحانات کی جگہ اگزامز ہونے لگے ششماہی اور سلانہ امتحانات کی جگہ مٹرم اور فائنل اگزامز کی استلاحات آگئے اب طلابہ امتحان دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے بلکہ سٹوڈنٹ اگزام کے لیے اگزامینیشن سینٹر جاتے ہیں کلم دعات سیاہی تختی اور سلیٹ جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئے اور ان کی جگہ لیڈ پینسر جیل پین اور بال پین آگئے کافیوں پر نوٹ بکس کا لیبل ہو گیا نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بستہ کی بجائے بیگ میں رکھ دی گئے ریاضی کو میت کہا جانے لگا اسلامیات اسلامیک سٹڈی بن گئی انگریزی کی کتاب انگلیش بک بن گئی اسی طرح طبیعات فزکس میں اور معاشیات اکنومکس میں سماجی علوم سوشل سائنسز میں تبدیل ہو گئے پہلے طلبہ پڑھائی کرتے تھے اب سٹوڈنٹس سٹڈی کرتے ہیں پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیرز لگانے لگیں داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگیں اول دوم اور سوم آنے والے طلبہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے سٹوڈنٹس بن گئے پہلے اچھی کارگردگی پر انعامات ملا کرتے تھے پھر پرائز ملنے لگے بچے تالیاں پیٹنے کی جگہ چیرز کرنے لگے یہ سب کچھ سرکاری سکولوں میں ہوا اور تلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے ہمارے گھروں میں بھی اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا ہے زنان خانہ اور مردانہ تو کب کے ختم ہو گئے خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اسے ہم نے بیڈرون کا نام دے دیا ببرچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کروکری کہلانے لگے غسل خانہ پہلے بات روم ہوا پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ رون کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے مکانوں میں پہلی منزل کو گراؤن فلور اور دوسری منزل کو فسٹ فلور کا نام دے دیا گیا اور تو اور دروازہ دور کہلایا جانے لگا پہلے مہمانوں کی آمد پر گھنٹی بجتی تھی اب دور بیل بجنے لگی کمرے روم بن گئے کپڑے علماری کی بجائے کپڑ میں رکھے جانے لگے حبو جی یا ابا جان جیسا پیارا اور عدب سے بھرپور لفظ دکیہ نوسی لگنے لگا اور ہر طرف ڈیڈی ڈیڈ پاپا پاپے کی گردان لگ گیا اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی یا امی جان ممی اور مام میں تبدیل ہو گیا سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا چچا چچی تایا تائی مامو ممانی پھپا پھپی خالو خالا سب کے سب ایک غیر عدبی اور بے احترام سے لپس انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے بچوں کے لیے ریڈی والے سے لے کر سگے رشتے دار تک سب انکل بن گئے یعنی محمود و عجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے ساری عورتیں آنٹیاں چچا ذات مامو ذات خالا ذات بہنے اور بھائی سب کے سب کزنز میں تبدیل ہو گئے نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی نہ جانے ایک نام کی تبدیلی کی زد سے کیسے بچ گیا وہ ایک نام ہے گھروں میں کام کرنے والی خواتین جو پہلے بھی ماسی کہلاتی تھیں اور اب بھی ماسی ہی ہیں گھر اور سکول میں اتنے زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتے دکانیں شافز میں تبدیل ہو گئیں اور ان پرگاہ کو کی بجائے کسٹمرز آنے لگے آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلزمین بن گئے جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے سڑکیں روڈز بن گئیں کپڑے کا بزار کلاٹ مارکیٹ بن گئی کریانے کی دکان نے جرنسٹور کا روپ دھار لیا نائی نے باربر بن کر ہمام بند کر دیا اور ہیر کٹنگ سیلون کھول لیا ایسے محول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے ترقہ ملا کرتی تھی وہ اب آفیس بن گئے اور منتلی سیلری ملنے لگی بابو کلرک اور چپراسی پیان بن گئے پہلے دفتر کے نظام العقاعت لکھے جاتی تھے اب آفیس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا کس کس کا اور کہاں کہاں کرونا رویا جائے اردو زبان کے زوال کی صرف حکومت ہزمہ دار نہیں عام آدمی تک نے اس میں حد تل مقدور حصہ لیا ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کی الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے میں اور روز باروز یہ میں تیز تر ہوتا جا رہا ہے روکیے خدا رہ روکیے اردو کو مکمل زوال پذیر ہونے سے روکیے قومیں اپنی مادری زبان کو پروان چڑھا کر ہی ترقی کرتی ہیں مجودہ زمانے کا یہی سکہ بند اصول جاپان اور چین اس کی زندہ مسال اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی